جس وقت میں موجود ہوں پاکستان اسٹوک ایکسچنج پر وینس کی خاص نظر ہے پاکستان حکومت کچھ خاص اور ٹھوس اقدامات کرنے جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں اسٹوک ایکسچنج کے جو ممبران ہیں وہ کیا کہتے ہیں جس طرح آج جو مفتا اسماعیل صاحب ہیں وہ دوہا کے لئے روانہ ہو چکے ہیں اور آئی ایم ایف کے جو اضلاح سے اس میں شرکت کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو آج ایرپورٹ پہ کراچی ایرپورٹ پہ انہوں نے کہا کہ جو دو دن کے اندر جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر لیں گے اور پوزیٹیفلی ڈیل کر لیں گے اس سے پہلے جو ہے جو یو ای اور سعودی ایرے بھی سے موزاق رات ہوئے تھے تو وہ ان کا کوئی حاصل حصول نہیں آیا تو اس دفعہ جو انویسٹر تھوڑے سے کانفیڈنس میں نہیں ہے جس کے وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں جو مارکٹ ہے وہ ساتھ سو زائد پوائنٹ کا جو گرابر دیکھی گئی تو اور جس کی جو بنیادی وجہ جو ڈالر ہے وہ تقریباً رکنی پا رہا ہے تقریباً روز نئے ریکارڈ بنا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو دیکھ سکتے ہیں جس طرح ایمپورٹر ایٹم بینڈ کی ہے تو اس کا جو بینیفیشری ہے لوکل مارکٹ کو اس سے بینیفیٹ ہوگا اور پاکستان کی جو لوکل پروڈکشن ہے وہ بڑے گی اور ساتھ ساتھ روزگار بھی مہیا ہوگا اور جو ان کی جو پروفیٹیبلیٹی اس میں بھی اضافہ ہوگا دیکھیں اب امید تو ہے کیونکہ اب اگر آئی ایم ایف پاکستان کو فیل کروانا چاہتا ہے تو ڈیفرنٹ بولگیم ہے لیکن کوئی بھی ایک نیوکلی پاور کو فیل کرانا کے طرف نہیں ہوگا فیل نہ کرانے کے لیے جو ایجسمنٹ وہ مانگ رہا ہے جو مرات ہم نے دی ہوئی ہیں جو مانی نہیں تھی باتیں آئی ایم ایف کی کئی مہینوں سے چاہے اس کا بلیم پرانی حکومت پر کریں پرانی ٹیم پر کریں نئی ٹیم پر کریں اب تو یہ ہے کہ وہ ماننا پڑے گی اور اگر مان گئے تو پھر مجھے لگتا ہے امید ہے کہ مفتا کو اچھی خبر لے کر آئے گا آج جو دو خبریں تھیں وہ مارکٹ میں یہ تھی کہ جو اس پچیس تاریخ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا امران خان نے ایک تو وہ اس کا پریشر تھا دوسرے شرعہ سود بڑھنے والی ہے اسٹریڈ بینک آج منٹی پالیسی کا اعلان کر رہا ہے اسٹریڈ بینک کی منٹی پالیسی کامیٹی کا میٹنگ بھی جاری ہے اس وقت اسٹریڈ بینک میں تو وہ ایک سے ڈیڑھ فیصر شرعہ سود اس میں اضافہ ہوگا کیونکہ آلریڈی آپ کے ٹی ویلز جو ہیں وہ پندرہ فیصد کی شرعہ پر ٹریٹ کر رہے ہیں سیاسی بھوران کے باوجود حکومت آئیم ایف سے ایک بار پھر مذاکرات کرنے جا رہی ہے امید ہے کہ اچھے فیصلے ہوں گے سفراز علی وینہ سیجڈی کراچی